مختار انسارک کا آخری فون کال اپنے پریوار کے لوگوں سے بات چیت کی تھی سناتے ہیں درشکوں کو روزہ ہی نہیں ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ ہم نے دیکھا ویڈیو میں دیکھا ہم نے جواب بس چارج ہوئے ہیں تو نیوز والے دکھا رہے تھے پاپا ہم یہی کوٹ میں ہی ہے ہم ملاقات کی پرمیشن کرا رہے ہیں یا ٹالی باگوالی کو عطالت میں ہیں ہم یہاں لکھنا ہو گئے اور مو سے بھی دروگاں کل بھی کرا رہے ہیں اگر پرمیشن آج ہو کے نکل مل جائے گی تو کل ہم ملنے آئیں گے آپ سے ہم بھا بھی دونوں لوگ ہم سمجھ رہے ہیں بھاپا بلکل سمجھ رہے ہیں بلکل تو تکھی رہا ہے یہ بلکل زہر کا سب اثر ہے بابا لیکن اللہ بہت بڑا ہا ہے ہم لوگ پڑ کے دم کر رہے ہیں آپ کے آپ بہت جل سہی ہو جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی طرح حمد کر کے بابا فون کر لیا کر یہ روز آپ کا آپ کے آواز سن کے جان میں جان آگئی ہم بھتے ہیں بابا لیکن اللہ اگر زندہ رکھتے ہوگا تو روح رہے گی اور باڈی تو چلی جائے گی بلکل رہے گی بابا انشاءاللہ بلکل لبی اللہ صلی اللہ ہم لوگ کو حج کرائیں گے ایک ساتھ آج عمرہ سب کرائیں گے آپ بلکل حمد سے رہی آپ سے زیادہ حمد کس کے پاس ہے شرف المخلوقات ہیں بابا اور آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت ہمت سے ہیں کوئی اور رہتا تو تک مر گیا آپ بہت ہمت سے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ڈی بابا ہم ابھی ابھی آپ کی ریپورٹ طرف کرانے کے لیے بھی اپلیکیشن ڈالوایا ہے یہاں کوٹ میں سب جلدی بہت اگر ہوگا بابا آپ کے اشید کوشش کیا کریے کہ آپ کے اپنی سب بات جت آپ سے کہیے بابا ہر جہاں ہمیں پھلاک نہیں آجائے تھے نا تو پھر آئے تھے تو بھروش ہوگا اب آپ 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 واش روم ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے لوز موشن ہو رہا ہے کی ایک دم ہو ہی نہیں رہا ہے بات کو نہیں نہیں جلدی جلدی صحیح ہو جائیں گے آپ کو زمزم و خجور بھیجیں گے یا ہم آئیں گے تو لے کے آئیں گے آپ کے لئے زمزم سے بات بابہ لے کے آئیں ہیں سعودیہ سے زمزم و خجور لے کے آئیں گے آپ کے لئے اور پھل ڈیو آپ جلدی کرا رہے ہیں بھائیہ سے ویسی کے بات ہوئی تھی ابھی میری ڈیو آپ کو بات کرائیں میری ویسی پہ ڈیو آپ کو بات ہوئی تھی یہاں لکھلوں پیشی پہ ہم آئے ہوئے ہیں ڈیو آپ کو بات ہوئی ہے بھائیہ سے میری وہ ٹھیک ہے بس آفی کے لئے پریشانہ بھائی مل کے بھی اس سے آ جائے ہیں بس وہ وہیں دو دن ڈیو آپ کو بچھی کم لگے گا کرنا ہے جی بھائیہ آپ کو سمت ڈیو آپ کو جلدی ملنے آئیں گے آپ سے اگر آگر ہو جائے گا تو کل ڈیو دن بعد آئیں گے سو مار بھنگل سے ابھی اس لائق بوڈی نہیں ہے مکتار انساری کا آخری فون کال آپ سن رہے تھے یقیناً پریبار والوں سے جب ایک پتہ باتشیت کرتا ہے تو کس طرح کی بھاونائیں ہوتی ہیں اس فون کال میں آپ سن سکتے ہیں لیکن جس کرشانند رائے کی ہتیا اس نے کی تھی ان کا بیٹا پیوش رائے جو سمیہ سترہ سال کا تھا اور اپنے پتہ کے شریر پر ساٹھ گولیاں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور آج تک لگاتار وہ اس کو سزا دلانے کی لڑائی لڑھا تھا مکتار انساری جس کو لے کر کئی سوال ہیں تو کئی جواب بھی